اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل میں ہے پکوان آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں سوجی کے حلوے کی ریسپی یہ یقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو فل ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مسنا ہو سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک کپ آئل ہم دیکھچی میں ایڈ کر لیں گے ساتھ ہی میں یہاں پہ شیرہ بھی تیار کر رہی ہوں تین کپ پانی ڈال کے اس میں میں چینی ایڈ کروں گی چینی یہاں میں نے تقریباً ایک کپ لی ہے ہمہ پر تیل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک کپ سوجی ایڈ کروں گی سوجی کو تیل پہ ڈال کر بھول دیں گے اچھے طریقے سے سوجی کو تب تک کھنیں گے جب تک سوجی جو ہے وہ براؤن نہ ہو جائے یہاں پر میں سوجی تیل میں بھون رہی ہوں آپ چاہیں تو گی اور دیسے گی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہلوے کا ذائقہ بہت ہی مزے دار ہو جائے گا یہاں میں سوجی بھی بھون رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہی میں یہاں پر شیرہ بھی تیار کر رہی ہوں شیرہ یہاں پر جیسے ہی چینی گل جائے گی ہمارا شیرہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا سوجی کو اچھے سے بھون لینے کے بعد یہاں پر سوجی جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے اب میں اس میں شیرہ ایڈ کروں گی جو کہ میں نے تین کپ پانی میں ایک کپ چینی ڈال کر شیرہ بنا لیا تھا اب میں یہ اس میں ایڈ کروں گی سوجی میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اسے مکس کر لیں گے اگر ہم ایک ساتھ ہی پانی ڈال دیتے ہیں تو ساری سوجی جو ہے وہ دیکھتی سے باہر نکل کر آ جائے گی تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک دم پانی ایڈ نہ کریں شیرے کا اس سے یہ ہوگا کہ ساری سوجی جو ہے وہ باہر آ جائے گی چوش دیکھ کر اب ہم اس میں زردے کا رنگ ایڈ کریں گے زردے کا رنگ جو ہے میں نے یہاں پر اورنج لیا ہے تقریبا یہ میں نے آدھی چھٹکی لیا ہے آپ چاہیں تو زردے کا رنگ نہ بھی ایڈ کریں لیکن زردے کے رنگ سے تھوڑی لک جو ہے وہ ہلوے کی بہت ہی خوبصورت آ جاتی ہے اس لئے میں یہاں پر زردے کا رنگ ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پر زردے کا رنگ جو ہے وہ ہلوے کے ساتھ مکس ہو چکا ہے اب اس میں میں میوہ جات ایڈ کروں گی میوہ جات میں میں نے سب سے پہلے مش مش لے لی ہے اور بادام لے لیا ہے بادام میں نے جو ہے وہ رات کو بگو کر رکھ لیے تھے اور انہیں باریک پیس کر لیے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر ناریل کٹا ہوا لے لیا ہے یہ بھی ہم ایڈ کریں گے اس میں اگر آپ چاہیں تو کاجو اور پستہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب ہم ان میوہ جات کو مکس کر لیں گے ہلوے کے ساتھ اچھے سے یہاں پر میں نے چولے کی آن جو ہے وہ ہلکی کر دی ہے تاکہ جو ہلوہ ہے وہ نیچے لگے نا تیل بھی اوپر آ جائے تو ساتھ ہی میں انڈے بھی بوائل کر رہی ہوں میں نے تین ادت انڈے لے لیا ہے اور اس کو میں بوائل کرنے دیکھ دیتی ہوں اور انڈوں پر نمک ایٹ کروں گی انڈوں میں نمک ایٹ کرنے انڈے جو ہیں وہ چھلنا آسان ہو جاتے ہیں اور نمکین بھی ہو جاتے ہیں انڈے بھی بھی مزیداد ہوتے ہیں تو یہاں پر ہلوے میں تیل اوپر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی خوشبو تو بہت ہی مزیدار آ رہی ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی ضرور ہی مزیدار ہوگا لیکن اس کھانے سے پہلے ہم اس کی تھوڑے سجاوٹ کر لیتے ہیں خوشک ناریل سے میں اس کی گرنشنگ کروں گی اور یہ ناریل جو ہے ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے دکان میں آپ کسی بھی کیشن کیری میں جائیں گے آپ کو یہ ایزیلی اویلیبل ہوگا تو انڈے بھی میں نے اوبار لیے تھے ساتھ تھی اور وہ ریڈی ہو چکے ہیں انڈے اوبل چکے ہیں میں نے انڈے سلائس میں کٹ لیا ہے اب میں انڈوں کے سلائس سے اس کی سجاوٹ کر دوں گی تو یہاں پر ہمارا ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھنے میں تو بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے کھانے میں بھی یقیناً مزیدار ہوگا تو چلیے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے ہمارا آج ہلوہ موسیقی 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 ہلوہ دکھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اور نرم بھی بنا ہے سخت بلکل بھی نہیں ہے ہوا یہاں پر ہمارا ہلوہ موسیقی 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 سردی ہو اور بارش ہو حلوہ انٹے کو انچوائی کریں چائے کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ